ملک میرے بھائیان دی توفیقات ہے مزید اضافہ کرے حقیقتوں کے سبھی راز چاک ہو جاتے ایک فرد نہیں سارے ہی خاک ہو جاتے اگر علی نہ بچاتے تو کی بھئیہ کی قسم نہ جانے کتنے صحبی حلاق ہو جاتے ملک میرے بھائیان دی توفیقات ہے ملک میرے بلکل منفرد جائے انداز جناب کو سنوا کے بنیا یہ موضوعی روبائی نب سمن گھنا کہا بحلول سے کہا بحلول سے وہاں کی چیز یہاں میچ و قائدہ کیا ہے ملنگ بولا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے سنوڑے پیروہ سنی ملنگ بولا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے میں دعا پہلے کرا لیتی ہے زبار سنمر اباس والد والدہ دی مالک درجات گولاند کریں یہ مجلس سے جویں جویں کہندہ حصہ ہے اچھا سنی بلکہ یہ ہی کو کسیدی ڈھیر تھی ویسے ہیڑ میں پڑھ دا توفیقات جمالک مزید اضافہ کرے جویں جویں کہندہ حصہ ہے بغداد دن مرکزی چوکتے کھڑ کے تیہ کنوکھا جائلان چاکیتر نرباد سپیر امیر دنوکر جناب بحلول حجم مفتی ہے سوال کرتا ہے تنز میں ڈھل کر تبلہ کس کو کہتے ہیں تبلہ کس کو کہتے ہیں ملنگدے وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پر پتھر تبلہ اس کو کہتے ہیں تبلہ اس کو کہتے ہیں بغداد دن مرکزی چوکتے میں گزارش کیتے کہ جناب بحلول ایک دکان جا سجائی جڑے ہیں وہ گاہک آنڈ لگ گئے خریدار آنڈ لگ گئے انہوں نے بیچو ہیک خریدار حرون رشید گھر علی جناب زبایدہ باسی میں جلدی جلدی سن دیا سو گلنا ساری ہیں توسے جان دوینا بچہ مستطرف بیا کرے نا جوات کسی دیدہ وہ لطف دوبالہ ہوئی سی جان کے جنہ تک گھر گھن گئے جو میں واپس پہنچی حرون ڈھیر سارا جھگڑا کیتا خیر چپ کر گیا رات کو ستا انخواب ریٹھا بجنت دویج یکو تب بنا ہویا بڑا حسین محلے جان دویجناب زبایدہ تشریف فرمائے اندھی کوشش آئی بے مئی محلج بنیا اگو دروان کھڑے ہیں وادہ بے حرون تویلے آیا کی مہجو تیرہ ایدے نہ روٹ بڑھ دیتے نہ کوئی رستہ بڑھ دیتے تیرہ نہ کوئی روٹ ہی پاس ہے نہ کوئی رستہ بڑھ دے تو واپس والا مہنے زید کیتا انہا ملیکہ دربانہ جیڑا حشر کیتا اوہی تو سجان دیو بس جاگ اندھی کھل گئی تیرہ اپنے آپ کو آتا بیٹھے اس دم اقصد زبایدہ ہی سچی ہے تیرہ بہلول ہی سچ ہے یقینا جنت دے گھر تو بجینہ بیٹھے تیرہ اپنے آپ کو آتا دے تاہی کوئی کمی تاہی کوئی نا این ٹیم جیڑا جنت دے قیمت دے اور ریٹے اوہی شاہی ہار خزانے دے بیچے اسے دن آلدہ ہار چا جیڑے ہار دے بدلے کل زبایدہ جنت گئی دی تو تو ہی جو روانی مانگ کے جنت دے گھر گئے نا بس پہلے تو جلدی اٹھائے اپنے ہواریوں کو اکٹھا کیتے انہوں کو اکٹھا کر کے اے جناح اپنے محل تو علیہ آس بھائی باہر آئے تا ایک حبر آگیا ہے جو سامنے مرکزی دروازے تھے کھڑ کے تھے جناب زبایدہ اسے دن آلدی کھڑی ترہا کسیدہ سونا ہے جناب زبایدہ مسکراندی کھڑی ہے ایک حبر آگیا ہے ایسا اپنے ہواریاں کو آکھ ہے بھائی کہ یہ ایکو کی نہیں رات علیہ واقعی دا پتہ نہیں لگیا تو سو پچھلا دروازہ کھولو میں پچھلے دروازے تو گزروینا زبایدہ تھا سامنے اسے لے کر ریسا جناب میرے کو نہیں دے وہاں جنتہ گھر ہو سے پاس اس اٹھاؤں کھڑ کے درباہ لئے ہیں رستہ تبدیل کیتا ہے اٹھو کھڑ کے جناب زبایدہ ساڑ بارے جناب زبایدہ پیادنے تہے سمجھیا اوہ کمہلا ہے جن مگروں بھجدے بچے پہے تہے سمجھیا اوہ کمہلا ہے جن مگروں بھجدے بچے پہے اوہ کمہلا نہیں اوہ شہانہ ہے جنگو لوگ مرے دے بٹے پہے اوہ کمہلا نہیں اوہ شہانہ ہے جنگو لوگ مرے دے بٹے پہے ہڑی کمہلا شاہ دے ہاوی ہشار نوکر علی دے پھر دے اوہ مرشانہ نوکر علی دے پھر دے سلامت راوے جناب زبایدہ کھن نوکر علی دے پھر دے سلامت راوے جناب زبایدہ سلامت راوے جناب زبایدہ ساردہ سلامت راوے جناب زبایدہ ساردہ دے ساردہ 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 نوکر علی دے پھر دے ذرا اگلا شیئر سنسو رہوال پڑی دے سر دے نوکر علی دے پھر دے آدھے آکھنہ کے چہنے جناب زبایدہ آکھنے کے یاد کر مطراتی کو خواب لٹھا ہوئی او خواب اچھ کو محل لٹھا ہوئی او محلے جو مجھنے دی کوشش کیتی ہوئی تے گدربان کھڑے ہوئے ان سے تیری دنال ملاقات ہوئی ہوئے آدھے آکھنہ کے چہنے تے جناب زبایدہ پہیا دیے ہامیں پہیر بھائی ایشی تچ مہادو تیرے آین پریش تے تارو ہامیں پہیر بھائی ایشی تچ مہادو تیرے آین پریش تے تارو تیرے مہتے داغ لتار دے نوکر علی دے پھر دے ان زیادہ دے رک نہیں سکا اپنے حواریاں کو آتے ہیں میرا ساتھ لے ہو اور جلدے ہیں بغداد مرکزی چوکتے زبیدہ نہ لگا لوں ٹائم کرے سوچے نہ سارے کو جنتہ گھر ہو سی بابا شہر سنے جناب بحلول دے سامنے آکھڑا دے بحلول اے ہی وی اسے دنال دا شاہی ہار جیڑے ہار دے بدلے کل زبیدہ کجنت ریتی ہے اے میرے کولی ہار گھنٹ میں کجنتہ گھر رے جناب بحلول ہی دا چہرہ دیتھے دے مسکرہ کے پیادن تنوں ادان دیا شوکر دے چاہ میں دوں سارے شاہیاں ملکے ملکے بابا ہے بھلے اب آدرا میں پھر پڑھا لگا تنوں ادان دیا شوکر دے چاہ میں دوں سارے شاہیاں ہاراں تے کم نہیں سر دے ملکے بھلے پھر دے سلامت رہ میں ہاراں تے کم نہیں سر دے نوکر علی دے پھر دے آدھے بحلول اگر ہار دے بدلے جنت نہیں مل دی آخر کوئی تہین ٹیم جنت دی قیمت ہو سی سی تو قیمت رسا میں کوئی کمی تا ہے کوئی نا میں قیمت لے ماں جنت تا گھر گھنہ تے ونیا جواب جناب بحلول آخر پر چلو ہونا تاہیں کوئی وپا آرہ لگال کیتی تا ہے نا لیکن ہک منٹ رک مانج میں نے بعد شاہد نوکر آخر پر میں کوئی تھوڑا جانا اس ساری پرانیاں رسیدہ دیکھنی ہیں پوسن میں کوئی پتہ تا لگے نا جو ایک منٹ بعد ریڈ تبدیل تھی نے کھڑے ریڈ کونچے کی تھا کھڑے بھائی جانا میں دیتے دیتے ہیں ایک جاتے آکے جناب بحلول رک گئیں تیو رسیدہ علی کافی باندھ کر کے جناب بحلول نے رکھ چھوڑی تے فرمائے دے پہن کے حارون میں کوئی نہیں لگ دا جو ہون تو جنت گھر گھن سکتا ہے کیونکہ راتی رات ریڈی اتنے آپ ہو گئے جلے حالات ہون بڑھیں کھڑیں این ٹیم جنت دی قیمت پہ بڑھ دیتے ہیں پوری شاہی این ٹیم جنت دی قیمت پہ بڑھ دیتے ہیں پوری شاہی اتا کئی قدم پچھا ہٹ گئے آدھے بحلول وقت صدق بھائی یہ تو وہ نہ نیوڑنا لگال تھے بھائی تیری شاہی تو تو نہیں نہیں دا اے کوئی قیدہ تے قانون تا نہیں بھائی کل ہار دے بدلے جنت ہون ہی کے رات دے ویج ریٹ اتنے چاڑ گئے جو جنت دی قیمت ایک کی تھوڑا کانونے تمہرے بادشاہ دہ نو کر پیا دے کانون بزار دے وائن سوڑا ہکتے دو دو بھائن آب آدھرہ میں سلام آدھرہ میں پھر پڑھا لگاں کانون بزار دے وائن سوڑا ہکتے دو دو بھائن کانون بزار دے وائن سوڑا ہکتے دو دو بھائن بازار رتو کا چڑ گئے مرشاہ نوکر علی کے پھر دے بازار رتو کا چڑ گئے آب آدھر شہر نوکر علی کے پھر دے جتنے زاکرائی موضوع تے قصیدے پڑے اتھا کے روگے پہ جنابِ بحلولہ کے توں میں کوئی شاہیدے اور پتلے تھے میں تیک ہوں جنت تا گھر نہیں نا بڑے سلج ہوئے تھے پرونے ازادار تے شریف فرماؤ میرے تواریو تے ایک سوال ہے سائی جے کر ہوندے نصیب ہوندے ٹھیک تے ہووے ہا اکل مند لیکن امیر افضل راکٹ ساپر دین بے علی دے دشمن دے اکل ہوندہ کائی نی اکل تے ہند آپا سے جوڑ کوئی نی اگر اکل ہووے سا دے بہت نجف دے والی دنال دشمنی کرے بھابا اکل تا ہائی کوئی نا چلو تھوڑی جی کوئی رہے ترے میں کوئی لکیرہ سیدھیا ہو ویسا تے ہو جو آکھے آ میں میں شاہیدین پرکے خیال بیلی دا دشمن جنت پہنچ مجھے نہیں سائی اس وقت آخر تے جناب بحلول شاہیدنال ایک شرط ہور بھی رکھی آئی جا وہ شرط پیا سنوائی نا آدھے حارون صرف تری شاہی نہیں ایک شرط ہور بھی ہے آدھے اگلی کیڑی شرطیں تا میرے بادشاہ دھنو کر پیا دے گل صرف نہیں شاہید مکڑی دھک پئی جے کر اندروں ڈھکڑی سلامت رہویں آخری شرط سے سنتے میں سلام کرا گل صرف نہیں شاہید مکڑی دھک پئی جے کر اندروں ڈھکڑی گل صرف نہیں شاہید مکڑی دھک پئی جے کر اندروں ڈھکڑی ناہے دھر ہے دھر ہے دھر کار دے آبانی شرط نہ کر دی گل صرف نہیں شاہید گل صرف نہیں شاہید گل صرف نہیں شاہید کچھا بھول کے پیل کھول کے آخری آلالی دائن کو زیبان نارد آئے 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 بہ ایک باند سونگے ناہے میرے حصے دینا کری تمام دا ربیو لول ساتھ کوٹے انشاءاللہ بشارت زندگی حاضریوں سی بسی میں اجڑی مسائب والی فیرست ہے اس دوی سارا حصہ ہو بنی ایک باند پڑھنا چاہنا کیونکہ اجڑا چانے بیمیاں دی جاتی میدے مو سامن میں ایک باند پڑھنا ہوں بھرست مو سامن گو سامن بڑھنا چاہنا تے دھیا پاک لی بلو آیاں ہوتاں گے گلیاں کوفا شہر دیاں رکھ جگر پہ ہاتھ بھی کھلایاں آب آگ رہا ہے چوئی میں نہیں مر سیادہ دیدھیان رکھیں جہاں پہ بچڑی دے جی تھا میں بطیاں مجھو آیاں ہوئی تھا آمنا پوسیاں کڑیاں پاکے تیرے نال ہو سین گھر بھجائیاں بھجائیاں